بگ باؤس سیزن سترہ سے باہر آنے کے بعد منور فاروقی اور آئیشہ خان پر فوٹا انراغ کا گستہ منور فاروقی کے ڈرٹی گیم پر انراغ نے اٹھائے بڑے سوال اور میکرز پر بھی لگا دیئے بڑے الزام تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنے رہیے انتظر تک انراغ کا ایوکشن ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بوال مچا ہوا ہے لگاتار منور فاروقی بگ باؤس کے میکرز اور کریٹیو ٹیم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور جو انٹرویو کی باتیں کی جارے تھے کہ انراغ بگ باؤس کے انٹرویو نہیں دینے والے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک کانٹریکٹ ایشو ہوتا ہے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر سے باہر آنے کے بعد انٹرویو دینا ہی ہوگا انراغ کی کریٹیو ٹیم کے ساتھ لڑائی ضرور ہوئی ہے لیکن اب ان کا انٹرویو آؤٹ ہو چکا ہے وہ انٹرویو میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو لیکن انراغ نے منور پر کیا آروپ لگایا ہے کیا آئیشہ خان کے علاوہ بھی منور گھما رہا ہیں لڑکیوں کو کیا منور نے پلیننگ پلوٹنگ کر کے انراغ کو شو سے نکالا اس کے اوپر بہت ساری باتیں انراغ نے کلیر کی ہیں کہ بگ باؤس بھی انراغ کا نہیں منور کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں جو پہلے تو یہ کہہ رہا تھا مناظر علا کے ساتھ ریلیشن میں ہیں اور جب آئیشہ خان آئی اور آئیشہ خان نے کہا کہ ان کے پاس کچھ ایسی پروف ہے کہ وہ سب کے سامنے نیشنل ٹیلیویزن پر منور کو ایکسپوز کر سکتی ہے انراغ کا کہنا ہے کہ منور اپنے ایکسپلوزر سے ڈر گیا اور یہی بات میں نے سب کے سامنے اٹھائی تھی لیکن مجھے کوئی بھی بات بولنے ہی نہیں دی گئی ہر بار مجھے جو ہے وہ اگنور کیا گیا میکرز کی طرف سے کنٹیسٹنٹس کی طرف سے اور ہر طرف سے مجھے دبانے کی کوشش کی گئی اور منور جو کی وومن آئیزر ہیں اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ کس طریقے کا شو ہے منور نے میرے ریلیزن سینٹیمنٹ کو ہٹ کیا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ برا لگا تھا اور میں ڈے ون سے منور کے خلاف کھڑا تھا منور کو خلاف جانے کا وجہ بتایا ہے انراغ نے کہ وہ جس طریقے سے ریلیزن سینٹیمنٹ کو ہٹ کرتے ہیں سٹینڈپ کومیڈین بہت سارے ہیں لیکن ہم ان کی عزت کرتے ہیں منور نے جس طریقے سے سٹینڈپ کومیڈی کی اور اس پر جو کانٹروورسی ہوئی اس پر انراغ نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ گصہ تھا جس کے چلتے میں بدلہ لینا چاہ رہا تھا لیکن منور نے اور بگ بوس نے مل کر میرے ساتھ یہ گھٹیا گیم کھیلا ہے اس کے پہلے بھی مجھے نکالنے کی بہت بار کوشش ہوئی تھی لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو پارے تھے اور اس بار وہ سکسیسفل ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا انفیر ہوگا انراغ کے لیے صرف اور صرف انراغ ہی نہیں ایلوی شیادم ہیں بگ بوس کے خلاف بڑے بڑے یوٹیوبرز نے بھی مرچہ کھول دیا ہے کہ انراغ کا ایوکشن جو ہے وہ بلکل انفیر تھا ووٹنگ کے آدھار پر نکالنا چاہے تھا اس طریقے سے پلیننگ پلوٹنگ کر کے آپ کسی ایک کو جتا دو یہ بلکل انفیر ہے ایسا کہنا ہے انراغ کا آپ کا کیا ہے اپینین میں جانا چاہوں گا اس کانٹروورسی پر آپ کا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے